اس وقت میں موجود ہوں جبل اہود پہ یہ جبل روما ہے جہاں پہ تیر انداز کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا اور یہ جو میدان ہے یہ سارا اہود کا میدان ہے یہ واحد مسجد ہے جس کے دو قبلے ہیں اور ابھی بھی مدینہ شریف کے اندر موجود ہے تو اس کا نام ہے مسجد قبلہ تین دس ریال پندرہ ریال بیس ریال میں یہ جو بسز ٹیکسی ہے یہ تمام تر چیزیں جاری ہوتی ہیں جیسے کہ یہ سامنے کھڑی ہے یہ بھی جاری ہیں ساری تو انہی کے ساتھ ہی گئے ہوں تو یہ لوگ لے کے جاتے ہیں چار مقامات پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ سب سے پہلے درود اسلام اللہم صلی و صلیم علی نبینا و حبیبنا محمد علیہ و صحابی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوں محمد عمران موجود ہوں مدینہ کے اندر الحمدللہ سے ہمارے بالکل سامنے ہے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور الحمدللہ الحمدللہ عید مدینہ میں گزاری تھی اگر آپ نے وہ ویلوگ نہیں دیکھا تو وہ لازمی دیکھ لیجئے اس کے بعد الحمدللہ آج میں جانے لگا ہوں زیارات پہ تو کافی ساری زیارات ہے وہ آپ کو دیکھاؤں گا لیکن ابھی اس سے پہلے عمر بھائی آرہے ہیں میرا دوست ہے اس کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آج کا دن جو بھی ہوگا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا تو ابھی چلتے ہیں عمر بھائی کے پاس پھر انشاءاللہ باکستوری شیئر کرتے ہیں پاکستانی لہوری ہوتل الحمدللہ سے یہاں سے کر رہے ہیں ناشتہ اور ساتھ ہیں عمر بھائی کیا ہے بھائی جان الحمدللہ جی عمر بھائی کے ساتھ آج ایک سال بعد ملاقات سعودی عرب میں تو یہ تقریباً تقریباً سال ہو گیا لیکن دمام میں ہوتے ہیں تو آج پہلی بار تو پھر بھائی سے ملاقات کر رہے ہیں بھائی جان اور سب خیریت ہے طبیعہ سے ٹھیک ہے آپ کی الحمدللہ عمر بھائی کے ساتھ ابھی مدینہ تھوڑا سا گونگتے ہیں تھوڑا سا ان کے ساتھ لگاتے ہیں ابھی ناشتہ ہو گیا الحمدللہ عمر بھائی کے ساتھ جی ناشتہ کر کے آپ آئے ہیں ذرا میوزیم سائٹ پہ تو یہاں پہ عمر بھائی آپ کا کل ایکسپیرنس کو ہوئے ہے کسی میوزیم میں ایک طفعہ ہوئے ایک طفعہ ہوئے انہوں نے لکھا ہوا ہے ویسے اس کے اوپر یہ جو ہے نا یہ سٹوری مطلب یونیورس کی سٹوری ہے ہیون کی سٹوری اور بھی انسانوں کی خالق الانسان وہ سامنے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس طرح کی کافی ساری چیزیں ہیں اور یہ اوپر تک ہے سارا تین فلور میں ہے تو اثر کے بعد کلتا ہے یہ اثر کے بعد کلتا ہے یہ اثر کے بعد کلتا ہے اچھا اور آپ سنائے تمام میں آپ کا وقت کیسا گزار ہے اچھا گزار ہے خیر ہماری ملاقات وہ بھی مدینہ کے اندر ملتا ہے عمر بھائی کے ساتھ ایسا ہے کہ جہاں میں کمپنی میں پاکستان جوب کرتا تھا یہ بھی ہے ایسا سائیڈ انجینئر سارا کچھ یہ ہی تھے ہمارے تو خیر ان میں بھی پاکستان سے پھر موب آن کیا ہے سعودی عرب میں آگئے ہیں میں بھی ادھر آگیا ہوں اور بھی کافی سارے ہمارے دوست جو ہے پاکستان سے سعودی عرب میں آگئے ہیں تو باراللہ پاک ہر کسی کو کامیاب کرے تو ابھی چلتے ہیں روزہ رسول پہ وہاں پہ ہم سلام پیش کریں گے دونوں بھائی اور وہاں سے پھر عمر بھائی کو عالویدہ کہیں گے اور میں پھر آپ کو انشاءاللہ پاکستان سامنے ہیں جی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور الحمدللہ سے یہاں پہ ٹھہر کے دروش شریف پڑھے اور آپ کے لئے دعا کیے اپنے لئے بھی دعا کیے ایسے عمر بھائی تو الحمدللہ ابھی عمر بھائی کے ساتھ چھوڑا آگے چلتے ہیں ابھی عمر بھائی کو کرتے ہیں روانہ کیونکہ یہاں پہ ابھی رش بھی بہت سارا ہے اور عید کا آج دوسرا دن ہے جی دوسرا دن بھائی جان پاکستان یہ تو کمال ہوں ہے آپ نے بھائی جان ایک دن بعد ان کا رمضان شروع ہے دو گھنٹے پہلے عید بھی ہم یہاں پہ فجر پڑھ رہے تھے اور پاکستان میں عید نماز پڑھ کے اور میسی جانا شروع ہو گئے عید مبارک عید مبارک اچھا ایک اور سین آپ کو بتاؤں ایک دن پہلے مطلب ہمارا چاند دیکھا جانا تھا تو پاکستانیوں سب کے میسیج آپ کا چاند نظر آیا نہیں آیا چاند نظر آیا نہیں آیا ایک بندہ کہہ رہا تھا بھائی جان کال ہم عید نہیں کرتے آپ لوگ پہلے عید کرنا چلے خیر شکر الحمدللہ اللہ پاکستانیوں کا لانگ لگ شکر ہے عمر بھائی آپ کا ہمیں بہت بہت شکریہ بھائی آپ نے کمتی وقت نکالا ہمارے لیے انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگین ملاقات ہوگی مکہ میں یا مدینہ میں تو باقی اللہ پاکستانیوں کا خیر کرے انشاءاللہ ابھی چلتے ہیں تو باقی آج میں نے زیارات پہ بھی جانے دیکھتے ہیں کیا سین بنتا ہے کیا ہوتا ہے اس وقت میں موجود ہوں جبل اہود پہ یہ جبل روما ہے جہاں پہ تیر انداز کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا اور یہ جو میدان ہے یہ سارا اہود کا میدان ہے اور اس ٹیم میں موجود ہوں جبل اہود پہ اور اہود سے میں ابھی جا رہا ہوں حضرت حمزہ رضی طلالہ کی یہاں پہ قبر مبارک بھی ہے جنگ اہود کے اندر رسول پاکستانیوں کو بھی بہت سارا نقصان مسلمانوں کو بھی بہت سارا نقصان ہوا تھا اور حضرت حمزہ رضی طلالہ اسی جنگ کے اندر شہید ہوئے تھے ابھی یہ دیکھتے ہیں اس کے بعد باقی زیارت بھی ہیں تو ابھی میں زیارت کے لئے نکل پڑھوں تو انشاءاللہ آپ کو تمام تر چیزیں ساتھ ساتھ دکھا یہ دیکھیں جی یہ شہدہ اہود کے نام سے مسجد ہے اور ادھر حضرت حمزہ رضی طلالہ کو مدفن کیا ہوا ہے اس کے علاوہ باقی صحابہ کی قبریں بھی یہاں پہ موجود ہیں جبل اہود کے اندر جتنے بھی صحابہ فوت ہوئے تھے مطلب ان کی شہادتیں تو ان کو ایک ساتھ یہاں دفن کیا گیا تو یہ دیکھیں یہ حضرت حمزہ رضی طلالہ کی قبر مبارک وہ پہلے دیکھائی تھی حضرت حمزہ رضی طلالہ کی قبر اور یہ وہ قبر ہے جہاں پہ جنگ اہود کے اندر جتنے بھی صحابہ کی شہادت ہوئی تھی تو ایک جگہ پہ یہاں دفن کیا گیا تھا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ عید کا دوسرا دن ہے اور بہت زیادہ لوگ زیارات کے لئے آئے ہوئے وہ سامنے جبل رومہ کے اوپر بھی زیارت کر رہے ہیں اور یہ سارا جو میدان ہے یہ ہے اہود کا میدان انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں آپ کو زیارات اور ان کی تھوڑی تھوڑی تفصیل بتاتا رہوں گا تو ابھی ہم تھے اہود میدان کے اندر یہ وہ جنگ تھی جس کے اندر رسول اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے اس کے علاوہ حضرت حمزہ رضی اللہ علیہ وسلم کے وفادیتر اور مسلمانوں کو پہلے یہ جنگ جیت رہے تھے لیکن جب رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جبل رومہ اس کے اوپر رسول اللہ علیہ وسلم نے تیر انداز کو مقرر فرمایا تھا اور ان کو کہا تھا جب تک میں حکم نہ فرماؤں آپ نے نیچے نہیں اترنا لیکن خفار مکہ پہلے واپس پلٹ رہے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان مال غنیمت لوٹنے میں لگ گئے ہیں تو وہ دوبارہ سے انہیں حملہ کیا اور اس میں مسلمانوں کو شکست بھی ہوئی اور بہت ساری تکالیف اور مشکلات پریشانیہ کو سامنا کرنا پڑا جب رسول اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے تو یہ وہ پہاڑ اوہد کا اس کے دامن نے رسول اللہ علیہ وسلم کو جگہ دی تھی یہ اس گلی کے اندر ہی وہ جگہ موجود ہے لیکن ابھی اس کو بند کر دیا گیا ہے تو یہاں پہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جا کے آرام فرمایا جبل اوہد میں آپ ایک تو زیارات کرتے ہیں زیارات کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں شاپنگ کی بھی کافی ساری شاپ موجود ہیں یہاں پہ ہر قسم کی بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے شاپنگ وغیرہ موجود ہے یہاں سے آپ جو چاہیں اپنے لیے پیاروں کے لیے خرید سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں یہ ساری شاپنگ کی شاپ اور یہ پیچھے جو مسجد ہے یہ مسجد ہے جبل اوہد کے نام سے اور یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو پہاڑ ہے اوہد کا یہ مجھ سے پیار کرتے ہیں اور میں اس سے پیار کرتا ہوں یہ ہے جی مسجد قبلہ تین جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ اس قبیلے کے اندر تشریف لائے تو نماز پڑھا رہے تھے تو اسی نماز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی نازل ہوئی کہ اپنا مو کعبہ کی طرف پھیر لیجئے تو سب سے پہلے ہمارا قبلہ اول مسجد اکسہ کی طرف تھا تو اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف مو پھیر لیا تو اس کے دو قبلے ہیں ابھی اندر چل کے آپ کو یہ مسجد دکھاتا ہوں اور اس کے دونوں قبلے دکھاتا ہوں تو ابھی چلتے ہیں مسجد کے اندر انشاءاللہ دو نوافل بھی ادا کریں گے اور آپ کو مسجد کے اندر سے زیارت بھی کرواؤں گا الحمدللہ سے ابھی میں موجود ہوں مسجد قبلہ تین کے اندر تو یہ جو سامنے محراب آپ کو نظر آرہے یہ ہے ابھی جو نیا بنائے گیا ہے کعبہ کی طرف مو کر کے آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو مسجد اکسہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہیں یہ ہے سامنے اس جگہ پہ پہلے محراب ہوتا تھا اور یہ مسجد کا جو رخ تھا وہ مسجد اکسہ کی طرف ہی موجود تھا یہ سامنے اوپر آپ کو نظر آرہے یہ ہے مسلح رسول اور یہ نشانی کے طور پہ ابھی بھی محراب موجود ہے تو یہ دیکھیں ما شاء اللہ ابھی تمام لوگ یہاں پہ آرہے ہیں نوافل ادا کر رہے ہیں تو ابھی اندر سے آپ کو دکھائیے یہ ہے مسجد قبلہ تین ما شاء اللہ اور یہاں پہ اس لئے قبلہ تین کہتے ہیں کہ اس کے دو قبلے ہیں یہ واحد مسجد ہے جس کے دو قبلے ہیں اور ابھی بھی مدینہ شریف کے اندر موجود ہے تو اس کا نام ہے مسجد قبلہ تین تو آپ کو دونوں قبلے میں نے دکھائیں الحمدللہ سے ابھی میں نے یہ زیارت کی اور یہ دیکھیں یہ سامنے یہ ہے جی نیا محراب جو اب اس طرف کعبہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہیں اور یہ سب لوگ کعبہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ پرانا محراب کی طرح ہی بلکل بنا ہوا یہ پرانا محراب تھا جو کہ مسجد اقصہ کی طرف پہلے مو کر کے نماز پڑھتے تھے جو کہ ہمارا قبلہ اول ہے تو یہاں پہ اسی توسط سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک مسجد اقصہ کو آزاد فرمائے مسلمانوں کی مدد فرمائے مسجد اقصہ میں اور فلسطین میں جتنے بھی مسلمان مشکلات پریشانی میں اللہ پاک ان کی مدد فرمائے یہ دیکھیں ماشاوہ مسجد قبلہ تین سے نکلتے ہی چھوٹی موٹی شاپنگ کی دیکھیں جہاں پہ تسلیہ جوتے ٹوپیاں اور بھی اس طرح کی کافی ساری چیزیں موجود ہیں ایسا کہ یہ موٹی ہیں مختلف کے رنگ کے خوبصورت موٹی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ سارے پتھر ویسے اریجنل تھا نہیں ہیں یہ پتھر اور ادھر بھی اس طرح کی اور یہ دیکھیں یہ جو ہے نا خوبصورت سے اتر ہے یہ سامنے موجود ہے جی مسجد قبا یہ ہے مسجد قبا یعنی کہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے اندر تشریف لائے تھے تو سب سے پہلے اس مسجد کی تعمیر فرمائی تھی اور ادھر یہ سامنے دیکھیں یہ جو ہے نا پرانا میوزیم ٹائپ بنا ہوا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی مسجد قبا میں موجود ہے نماز زہر ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ سامنے ہے مسجد قبا اور یہ اس کا جو ہے نا محراب ہے اور ابھی نما ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سب لوگ یہاں پہ سنتے پڑھ رہے ہیں نما پہ پڑھ رہے ہیں اور باہر بھی مسجد فل ہو چکی ہے اس ٹائم یہ ماشاءاللہ 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 یہ ہے قبا کے اندر کے مناظر یہ دیکھیں بالکل سامنے یہ نماز زہر ابھی ہو گئی ہے تو تمام لوگ کوئی جا رہے ہیں کوئی آ رہے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ 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 دینہ کا سب سے پرانا سٹیشن جو کہ ترکی دور حکومت میں بنایا گیا تھا ترکیوں کی جو ٹرین تھی یہاں سے ترکی تک ٹرین پہ وہ سفر کرتے تھے اب یہ ٹرین سٹیشن بند ہو گیا اور یہی پہ یہ ایک مسجد ہے جو کہ رسول اللہ علیہ وسلم جب بدر کے لیے یہاں سے روانہ ہو رہے تھے تو یہی سے انہوں نے اپنے صحابہ کو کٹھا کر کے یہ والی مسجد آ رہی ہے یہ مسجد ہے یہاں سے ایک مطلب صحابہ کے ساتھ جمع ہو کے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ مسجد نبوی سے تمام لوگ نماز زہر ادا کر کے واپس آ رہے ہیں تو میں ابھی زیارات پہ گیا ہوا تھا وہ کیسے گیا ہوں یہاں سے ہی دس ریال پندرہ ریال بیس ریال میں یہ جو بسز ٹیکسی ہے یہ تمام تر چیزیں جا رہی ہوتی ہیں جیسے کہ یہ سامنے کھڑی ہے یہ بھی جا رہی ہیں ساری تو انہی کے ساتھ ہی گیا ہوں تو یہ لوگ لے کے جاتے ہیں چار مقامات پہ سب سے پہلے عہد پہ اس کے بعد مسجد قبلہ تین پہ اس کے بعد مسجد خندق یعنی مسجد سبعین مساجد پہ اس کے بعد یہ جاتے ہیں قبا مسجد پہ تو یہ تمام تر جگہوں پہ آج میں گیا تھا سبعین مساجد پہ زیادہ ویڈیو نہیں بنا سکتا کیونکہ ہمیں جلدی تھی زہر کی نماز کا ٹائم ہو رہا تھا تو خیر یہاں سے زیارت ہو گئی ہے تو ابھی جو ہیں الحمدللہ مسجد نبیل میں میں آج ہوں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک سبسکرائب لازم نہیں کر لیں کیونکہ میری یہی کوشش ہے مکہ مدینہ حاج عمرہ کے والے سے جو بیلیٹرز اپ ڈیٹ آتی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں مجھے میری فیملی کو اپنی دعوں میں شامل رکھیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو مت اب تک کے لیے اللہ حافظ